آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نواز کے بعد سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمدللہ تینتیس بار اور اللہ اکبر تینتیس بار کہے تو یہ ننانوے کلمے ہوں گے اور پورے سو یوں کرے کہ ایک بار یوں پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شئی قدید یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی بہت زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو یہ تینتیس بارتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے آپس میں لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا تینتیس بار ہے یا چونتیس بار تو آپس میں ان کے اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار ہی اللہ اکبر کہنا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے موسیقی